دیکھو گائز جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ والی بلیک سکورپیو کھری دی تھی اس لیے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ آج بلیک سکورپیو کو موڈیفائی کروا لیا جائے اس لیے میں اس بلیک سکورپیو کو لے کر اپنے گزوست کی گیراز کی طرف نکل جاتا ہوں اس کو موڈیفائی کروانے کے لیے اور کچھ دیر بعد میں اپنی بلیک سکورپیو کو لے کر اپنے دوست کے گیراز پر پہنچ جاتا ہوں اور اپنے دوست کو اچھے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اپنی گاڑی پر کیا کیا موڈیفیکیشن کرنی ہے جس کے بعد میرا دوست کہتا ہے کہ ارے بھائی تمہاری گاڑی تو شام تک ملے گی تب تک تم میری بلٹ اپنے گھر پر لے جاؤ جس کے بعد گائز میں اس کی بلٹ کو لے کر اپنے گھر پر آ جاتا ہوں تو گائز ابھی شام ہو چکی ہے اور جلدی سے چلتے ہیں ابھی تک ہماری بلیک سکورپیو موڈیفائی ہو چکی ہوگی جس کے بعد گائز میں اپنے کی بلٹ کو لے کر اس کے گیریز کی طرف نکل جاتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کے گیراز پر پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں ارے بھائی اس نے تو سکورپیو کو ایک دم سے ہی بدل دالا ہے یہ سکورپیو دیکھنے میں تو بہو زیادہ مست لگ رہی ہے لیکن گائز کیراز سے گھر جاتے سمیں پولیس مجھے رستے میں روک لیتی ہے اور میری گاڑی زیادہ موڈیفائی ہونے کے کار بیس والے میری گاڑی کا چلان فار دیتے ہیں اور میری گاڑی کی ساری موڈیفیکیشن کو ہٹا دیتے ہیں جس کے بعد میں اداس ہو کر اپنی گاڑی کو لے کر اپنے گھر پر آ جاتا ہوں اور اپنے گھر کے سائیڈ میں اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہوں لیکن اچھا نہ کچھ دیر بعد میری موبائل پر کسی کی کول آتی ہے لیٹلو دھیان سے سن میں سہر کا سب سے بڑا گینگسٹر بلو بول رہا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پاس ایک بلیک مافیا اور پیو کار ہے وہ کار مجھے دے دے ایسی مافیا گاڑی ہم جیسے گینگسٹر لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تیرے جیسے بخاریوں کے پاس لیکن گائز میں اس گینگسٹر کو اپنی گاڑی دینے کے لیے منع کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بلیک سکورپیو کو لے کر اوف روڈنگ کرنے کے لیے اپنے سہر کے پاس والی ندی پر چلا جاتا ہوں اور وہاں پر میں کورپیو سے اچھے سے اوف روڈنگ کرتا ہوں اور اوف روڈنگ کرنے کے بعد میں اپنی گاڑی کو لے کر واپس اپنے کے پاس آ جاتا ہوں اور گھر پر آتے آتے مجھے بات ہو جاتی ہے جس کے بعد میں اپنی بلیک سکورپیو کو اپنے گھر کے پیڈ میں کھڑے کر دیتا ہوں اور اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہوں لیکن گائز اگلے دن جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر آتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تو میری بلیکیو نہیں ہے جس کے بعد میں اپنی سکورپیو کو اپنے گھر کے چاروں طرف دیکھتا ہوں لیکن گائز مجھے اپنی سکورپیو نہیں ملتی ہے جس کے بعد گائز میں اپنی بائی کو لے کر سیدھے پلیس ٹیشن کے طرف نکل جاتا ہوں اور جلدی میں پلیس ٹیشن پر پاؤ جاتا ہوں جس کے بعد میں پلیس والوں کو ساری بات بتا دیتا ہوں لیکن وہ مجھ سے کہتے ہیں دیکھو بائی تمہاری گاڈی سیر کے سب سے بڑے گینگسٹر بلو گینگسٹر نے چورائی ہے اور اس معاملے میں ہم تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے ہماری بھی دو گاڈیاں چوری کر رکھی ہے میں ہی اس کے پاس جا کر اپنی گاڈی کو لے کر آنا پڑے گا جس کے بعد گائز میں اپنی بائی کو لے کر سیدھے بلو گینگسٹر کے اڈے پر پاؤ جاتا ہوں لیکن گائز میں جیسے ہی بلو گینگسٹر کے اڈے پر پاؤ جاتا ہوں اس کے بندے مجھے مارنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد مجھے بہت تیز گسا جاتا ہے اور میں ان سبھی کو وہاں پر ہی نپٹا دیتا ہوں اس کے بعد گائز میں جلدی سے اپنی سکورپیو کو لے کر اپنے گھر کے طرف نکل جاتا ہوں اور اسکورپیو کو اپنے گھر کے پیچھے والی سائیڈ پر چھپا دیتا ہوں لیکن گائز مجھے یہ سکورپیو اس کلر میں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی جس کے کارن میں جلدی سے اس پر پوری ریپ کو اٹھا دیتا ہوں